تھی اب کس کی باتیں کرتے ہیں جناب بڑا غلط کیا آپ لوگوں کہیں مجبوری میں پسا دیا میرے رانہ صاحب پرسن لائک ہم کین ناٹ گو ٹو بی جے پی فر گاٹ سیک فر گاٹ سیک کوئی ایڈالوجی نہیں ہے کوئی چیز ماچنگ نہیں ہے سیکلر گائے ایک ڈیموکریٹ پرینسپلز پر چلنے والا کانسٹیچوشن کو ماننے والا وہ قابلیت دیوندر سنگھ رانہ کے اندر موجود ہے کہ آج اگر وہ بھارت بی جے پی میں گئے ہیں تو کل وہ چیف منسٹر کا فیس ہو سکتے ہیں بی جے پی کی طرف سے کیونکہ وہاں تو کوئی دکت اس طرح کی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کی پارٹی ہے اور بننا باپ یا بیٹے نہیں ہے اور کسی نے بننا نہیں ہے نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کے اپاد دھیاکش اور سوشل میڈیا کے انچارج اسرار خان صاحب میرے ساتھ ہیں اسرار خان صاحب کا تعرف تو آپ کو پہلے سے ہے کہ پولیس سے ریٹائر ہوئے پولیس سے ریٹائر ہونے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور سیاست میں نیشنل کانفرنس جوائن کی نیشنل کانفرنس اس وقت ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک بہران کا شکار ہے بہران کیوں کیونکہ نیشنل کانفرنس کے بڑے قدعور اور طاقتور لیڈر دیویدن سنگرانہ نے نیشنل کانفرنس کو خیر بات کہا اور بی جے پی میں جا ملے اسرار خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی نیشنل کانفرنس پریشانیوں سے دو چاہ رہے ہیں خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ فلم انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں تو میری گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ آپ سیدھی بات کریں گے کیونکہ آپ کے بات الفاظ کا ایک جال ہے میں اس میں فسنا نہیں چاہتا تو جاننا جاؤں گا کہ کیا واقعی نیشنل کانفرنس جو ہے پریشانی کا شکار ہے اتنا ڈیوند سنگرانہ کے جانے سے پارٹی ہلی ہے تھوڑی سی دیکھیں میرے لیے بھی جیسے آپ نے کہا کہ بڑا شوکنگ تھا یہ بیری شوکنگ یونکہ جب میں پارٹی میں آیا تو ان کی باتیں سنتا تھا ان کی سیکلوریزم کی ڈیماؤکریسی کی اتھاس کی کمٹمنٹ کی لائلٹی کی ان کے پاس بڑے بڑے خوبصورت الفاظ تھے ان سب چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بولنے میں بہت اچھے اور جناب وہ ہمیشہ ڈاک صاحب کو اور سب کو ان کو قائد سانی کے سے کبھی اس سے کم نہیں بولتے تھے وہ بولتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ اس فیملی کے کتنے احسان ان پر رائٹ سٹارٹنگ فروم دا شیخ صاحب تائم جب ان کے والد جو ہے رانہ صاحب ایک انجینئر تھے اور بیگم صاحبہ نے اتنے وہ قریب تھے کہ ان کو چوتھا بیٹا اپنا مانتے تھے رانہ صاحب کو صحیح میں کہہ رہا ہوں انہوں نے حوالے کیا اور کہا کہ یہ چوتھا بیٹا ہے میرا کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا اور وہ پھر چلتے چلتے چیف انجینئر کے سب چیف انجینئروں کے ہیڈ تھے پھر رانہ صاحب نے مجھ کو ایک تو فیملی کی باتیں بتائیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ آہ میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج اور کوئی سیٹوں ویٹوں کے بارے میں بھی ان پڑھائی بچوں کی اور ان کے بارے میں بھی ڈاکٹ صاحب نے کیسے اور شیخ صاحب نے کیسے آوٹ آف تبیہ جا کے کیا اور سب کچھ کیا اور پوری پارٹی کو وہ لے کے یہاں سے چلتے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اور ان کی لیول اور کمیٹمنٹ دیکھ کے اشش کر اٹھتے تھے اور ان کا ہارڈ وکنگ بھی تھے he used to work hard there is no doubt about it اور یہاں بھی جانا وہاں بھی جانا جب ایسی بات آپ سنتے ہو آپ پورے ہل جاتے ہو ایک شاک سا ہو جاتا ہے کہ اگر ڈویندر رانہ صاحب جیسے شخص جو ہیں ڈل بدل لیں گے پارٹی چھوڑ دیں گے national conference یعنی وہ پہلے کسی اور پارٹی میں بھی نہیں تھی یہ سارا 20 سال سے رانہ صاحب کی ہماری پہلی ملاقات میری اور شفقت وٹالی کی ملاقات تھی جب وہ کیسی تھیٹر کے نیچے ان کی ایک workshop تھی ماروٹی کی workshop تھی تو ہم دونوں کے پاس ایک اکھٹارا گاڑیاں تھی ہم بھی جایا کرتے تھے اور ان کی بڑی خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ خود آ کے بعد میں چیک کرتے تھے گاڑیوں کو سردار تھا ان کا ایک چیف میکینک تو وہ دیکھتے تھے that was a service تو آ کے یہ خود بھی touch کرتے تھے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ بڑا بڑے dynamic ہیں وہاں سے رانہ صاحب کا rise ہوا پھر دیکھئے آپ bank کے director بنے پھر two time mlc بنے پھر advisor اور advisor بھی کون سا advisor ارے صاحب میں تو police میں تھا ssp تھا اس وقت ڈی جی صاحب اور chief secretary ان سے ملتے تھے ان کے کمرے میں بیٹھتے تھے اور وہاں decision ہوتے تھے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروائی جاتی تھی عمر صاحب سے ملا ہاں نہیں نہیں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی اگر کبھی ملنا ہوئے لیکن ڈاکٹر صاحب سے بڑی شروع شروع میں بہت قریب تھا یہ بعد میں پھر عمر صاحب سے کروئے ہم تو دیکھتے رہے as a police officer بھی security officer بھی دیکھتے رہے تو آپ نے ابھی جیسے لفظ کہا نا صرف یہ کہ یہ اتنی ان کی commitment تھی اتنی سبردست commitment تھی اس نے آپ نے ایک لفظ کہا قد آور اور بہت بڑے leader the question is who made him the leader national conference جو قد بول رہے ہیں آپ پھر یہ قد اور بھوت یہ national conference نے بنایا تو national conference کا کیا آج ہمارے گپتہ صاحب کو ہم نے national conference نے سب نے unanimously چنا آج گپتہ صاحب جو ہیں suddenly آج یہاں سے جو ہے گپتہ صاحب آسمان پہ پہ پہنچ گئے آج دنیا کے لوگ ان کے interview لے رہے تھے آپ لوگ بھی آئے ہوئے تھے کوئی گلے مل رہا تھا فوٹو کی چانے سے یہ وہی گپتہ صاحب ہے کل تک بچارے committed dedicated hard working ساٹھ سال سے شیخ صاحب کے ٹائم سے چھپ کر کے چلتے تھے خموشی سے down to earth man وی سوبر پرسن آج suddenly آپ دیکھیں نا spring آپ کہاں سے ہوئے national conference party decided particle مجھ کو ادھر سے اٹھائے اور کہیں اوپر پھینکیں تو پھر میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا آپ کو interview interview دینے کے لئے لیکن اس طرح صاحب یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ ذاتی طور پر آپ کو کیونکہ آپ ذاتی طور پر بڑے قریب تھے رانہ صاحب رانہ صاحب کے ذاتی طور پر آپ کو کیسے بہت دکھ ہوا بہت شاک ہوا بہت دکھ ہوا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شاک ہوا کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ یقین نہیں اب رہا کسی چیز پر یقین نہیں رہا کہ اگر وہ جا سکتے ہیں تو کوئی بھی جا سکتا مطلب یہ وہ ایک پلر تھا جس کا جو سوچتا ہیں کہ میں نہیں کہوں گا پارٹی کے پلر میں کہوں گا ایک شخصیت میں پلر کہ جس کو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دم یہاں سے یہاں وہ جو بی جی پی کی صفائی کرنے والی مشین ہے اس کے اندر یہ بھی چلے جائیں گے آپ کی ایک ساتھی نے بڑا اچھا کہا تو یہ بھی چلے جائیں گے لیکن دماغ میرا جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں کہ آہ کانفیڈنس لاک ہوا یہ وہ ٹوٹل پاور ایپسیلوٹ پاور آفٹرال پلیس آفیسر ہوں میں میں جانتا ہوں پاور کا ٹوٹل پاور انجوائی کی ہے نو انٹرفیرنس فرم دا پارٹی نا عمر صاحب کا جس کا بول دی ارے لالی خان کا آرڈر انہیں کار کے اندر بیٹھے بیٹھے کیا کار میں کار میں اجازت لی اور آرڈر جو ہے ایشو کر دیا ساتھی بولا یار لالی خان تو سوشل آپ نے ابھی کہا جیسے ایکٹر بیکٹر آپ نے بات کی تھوڑا بہت بامبے انڈسٹری میں یار دوست تھا ٹیلی ویژن پروگرام بناتا تھا تو کہا کہ یہ سوشل میڈیا میں اسرار بڑا چھے ہیں انہوں نہیں بولا بڑا اچھا رہے گا جناب یہ بڑی اچھی فلم ہے یہ بنائے گا سوشل میڈیا گرانٹیڈ سوشل میڈیا میں ان کو کہتا مجھے زونر پریزیڈنٹ بنا دی وہ بھی بنا دی یہ تو یہ تو آثارٹی اور پار تھی اب کس کی باتیں کرتے ہیں جناب بڑا غلط کیا آپ لوگوں میں کہیں مجبوری میں پسا دیا میرے رانہ صاحب میرا جو دماغ کہہ رہا ہے مجبوری میں یہ کوئی کمیٹ میں پرسن لائک ہم کینٹ گو ٹو بی جے پی فر گاٹ سیک فر گاٹ سیک کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے کوئی چیز میچنگ نہیں ہے سیکلر گائے ایک ڈیموکریٹ پرینسپلز پر چلنے والا کانون کو ماننے والا کس پارٹی میں جا سکتا سوال ہی نہیں خود اپنی پارٹی بناتے خود اپنی نئی باتے وہ میں سمجھتا کہ ان کو سبفوکیشن ہوئی سو انہوں نے لائک مائنڈڈ لوگ لیے اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی میں پھر اس چیز پر مانتا کہ ہاں یہ آپ کو روکر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جمہو کا ناریٹیو لے کر اگر کوئی بھی پولٹیکل لیڈر نیشنل کانفرنس میں چلنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ پارٹی رینک ان فائل کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جمہو کی بھی ایک پولٹیکل ایگزسٹنس ہے اور آپ کو اس کو قبول نہ ہوگا یہ سننے میں آتا کہ بڑا دھڑا ہے نیشنل کانفرنس میں جو اس کو oppose کرتا ہے اور جو فوراں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو فرقہ پرست لوگ ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں ان کو پارٹی سے باہر کر دیجئے یہ بی جے پی کے ہو گئے ہیں یہ سب باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیا یہ حقیقت ہے کبھی نہیں کبھی محسوس نہیں ہوا میں تو جمہو کا ہوں دوگ رہا ہوں مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کشمیر والوں کو ان کی اپنی حد ٹھیک ہے اب سیونٹی پرسنٹ ایک مجورٹی کی بات آپ کر رہے ہیں you are talking about جمہو are we talking about what جمہو are we talking about are we talking about جمہو planes only آس پاس کا area entire when you are talking about entire جمہو region then you should talk about بدروا ڈوڈا also چناب ویلی also پیر پنچال رینج also گول گلاب گارگ also محور and that areas also everything then you should talk about تو روتے تو وہ ہیں وہ رویں بھی جمہو تو benefited رہا ہے i don't know جمہو narrative کیا ہے جمہو تو برابر کی برابر ترقی کرتا رہا جمہو یہ جمہو تین چار جو ذلے ہیں آپ بولو کہ وہ پیچھے رہ گئے یا چناب والے یا یہ والے رہ گئے تو چلیے میں آپ کی بات مانتا ہوں اور ان کو کبھی کسی نے بات کرنے سے کیسے روکا ڈاکٹر صاحب ہماری پارٹی تو سوچ کے چلتی نہیں ہے ہماری پارٹی میں تو یہی مزے کی بات ہے why i joined this party جب میں retire کیوں میں اس کے اندر پارٹی کیا پارٹی پار میں تو نہیں تھی let me tell you let me remind you i joined on january 2014 this is the time ابھی آپ کے election نہیں ہوئے تھے اور اس وقت کو چیک کریے کہ اس وقت national conference کے کو کتنی سیٹیں دی جاری تھی کیا کہا جائے i think national conference lowest app پہ تھی january 2014 میں میں نے join کیا ہے یعنی اس وقت کہتے تھے کہ nation conference جتنا مرضی زور لگا لے چار پانچ سیٹوں سے اوپر نہیں جائے گی ہر ایک نے مجھ کو کہا کہ آپ نے کون سی party join کر لی جو ختم ہو چکی ہے ارے یار ادھر جانا تھا انگریس جانا تھا اس میں جانا تھا اس میں جانا تھا party join کرنے کا مقصد کیا تھا کیونکہ یہ party تھی جس کے prints جو ہیں all over the state ہیں جو جمعوں کا خیال بھی رکھتی ہے یہاں بھی ڈاکٹر صاحب ہی دیکھ لو کیسے ایک ایک کے پاس جاسے ہیں کس محبت سے گھومتا دنیا کیس کا مر گیا جھینا مرنا ہر ایک کے ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتا کہ وہ oppose کیا جائے نہیں تو مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ سری ڈگر والے مجھے بھی dominant کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی تو language نہیں بول سکتا i cannot میں immediately accepted نہیں ہوں because i cannot speak کشمیری میں proper ڈھوگ رہا ہوں لیکن اسرار صاحب اسرار صاحب جب ہم ڈوڑا بدروہ کشتوار رامبان رجوری پونچین علاقوں کی بات کرتے ہیں سامبہ کٹھوا کے planes کی یا ان کے interior areas کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو صاف طور پر نظر آتی ہے کہ جب خیادت کی باری آتی ہے تو national conference میں آپ کو general secretary بننا ہے تو کشمیری ہونا ضروری ہے national conference میں آپ کو کسی powerful position پر رہنا ہے تو کشمیری ہونا ضروری ہے national conference میں آپ کو اگر state spokesperson بننا ہے تو اس کے لئے کشمیری ہونا ضروری ہے ابھی تک تو میں نے یہی دیکھا ہے national conference میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب جمہوں کے narrative کی بات آتی ہے تو اس narrative میں ڈوڑا ہے بدروہ ہے کشتوار ہے یہ تمام علاقے اور ان تمام علاقوں کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کو یہ بتائیے کہ آپ ہم کو اپنا کہتے تو ہیں لیکن اپنی ویجیاں میں جگہ کیوں نہیں دیتے میں نہیں محسوس کرتا elections کے دنوں کے اوپر میں one of the spokesperson تھا اگر آپ یاد کریں دو وائس پریزیڈنٹ بھی انہوں نے ہی لگایا پارٹی میں مجھے آپ بتائیں جنرل سیکرٹری یا کسی چیز کیوں بھی ہو اپنی قداوری پہ اپنے کام کے اوپر اپنی سینورٹی کے بیس کے اوپر آج لگ گئے گپتہ صاحب پروینشل پریزیڈنٹ اس سے پہلے رانہ صاحب تھے آپ کسی بھی آپ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جنرلی چیف نیسٹرز کی پوسٹ کے لیے کیونکہ آپ کی سیونٹی پرسن پاپولیشن مسلم پاپولیشن ایک شروع سے ایک ڈیڈیشن چلا آ رہا ہے اور میں ضروری نہیں اپنے آہ کانگرس کے گلام نبی ازاد صاحب بھی یہ رہے اب آپ بولیں کہ جناب کیا آپ جب جب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر اور یہ رہا آر یو ٹاکنگ آباوٹ دہ کشمیر دہ ریلیجن پوائنٹ آویو سے کہہ رہے ہیں یا آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں ریجن کی بات ریجن کے حساب سے مجھ کو ایسا کبھی بھی نہیں کچھ بھی لگا کہ کسی کی کمی ہے یا کوئی جو ہے جو قابل ہو اس قابل ہو اور جو کے لگ نہ سکتا ہوں میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں میں نے بہت بار یہ بڑا کلیرلی سنا تھا کہ اگر نیشنل کانفرس الیکشن جیتی ہے رانہ صاحب وز ریڈی ٹو بی دہ ڈیپٹی چیف نیسٹر یہ بات ہو چکی تھی پارٹی میں کہ ان کو ڈیپٹی چیف نیسٹر کیوں نہیں بن سکتے ہیں جنرلی آپ کو میں نے دیکھا میں نے آپ سے کہا نا میں اس چیز کو اتنا اس پہ نہیں جاؤں گا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن جنرلی جو میں نے آپ کو بولا کہ کیونکہ ہمارا میکسیمم جو ہے ہمارا جو شیئر ہے وہ کشمیر سے آتا ہے چاہے ہمارا جوری سے بھی آئے یہاں سے بھی آئے کم ہوتے ہیں اور پاپولیشن چونکہ مسلم ہے شاید اس وجہ سے ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے which i am not saying کہ کسی rules اور regulation کے اندر نہیں لکھا ہوا شاید کسی دن جب بہت قابل آدمی ہمارے جمعوں سے بھی پیدا ہوگا اور کیا جانے دبندر رانہ کا بھی future کیا تھا تو اگر بہت کوئی قابل آدمی ہوگا تو iam sure جیسے غلام نبی ازاد تھے اسرار صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ قابلیت دبندر سنگھ رانہ کے اندر موجود ہے کہ آج اگر وہ بھارت بی جے پی میں گئے ہیں تو کل وہ چیف منسٹر کا فیس ہو سکتے ہیں بی جے پی کی طرف سے کیونکہ وہاں تو کوئی دکت اس طرح کی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کی پارٹی ہے اور بننا باپ یا بیٹے نے ہے اور کسی نے بننا نہیں ہے بی جے پی میں تو کوئی ایسی دکت نہیں ہے شاید یہ بھی مستقبل ان کو نظر آیا ہوگا کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ اس پارٹی میں کیا بن سکتا ہوں ڈپٹی چیف منسٹر اس کے اوپر تو جا نہیں سکتا تو بہتر یہ ہے کہ چیف منسٹر کی then what are you talking about آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پھر جمہو کو الگ کاٹ رہے ہیں اور میں نے وہی کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں جمہو کا جمہو کو آپ ایک سٹیٹ بنا رہے ہیں تب ہی only because یہ تو خام خیالی انہیں کہ آپ بولیں کہ پچاس سیٹیں جو ہے ہماری آئیں گی کہاں کی سیٹیں آئیں گی اور کس سے سیٹیں آئیں گی ففٹی سیٹس کے یہ they will be able to bjp will be able to form the government تو ہم تو fools paradise میں رہنے کی بات کر رہے ہیں آپ چوبیس یا پچیس سیٹوں پہ تھے آپ جانتے ہیں کہ آپ گھٹ کے اتنے نیچے آگئے ہیں بارہ تیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو national conference سے آپ کو جو ہیں وہ لوگوں کو آہ کھینچ کے لانا پڑ رہا ہے یعنی آپ خود نکمے ہو گئے ہیں یعنی آپ کے اندر ناقابلیت رہی ہے اور نہ آپ کام کے ہو گئے اب آپ کو national conference نے اپنا talent دیا ہے کہ آپ کی party کو اٹھائیں تو ایسا لوگ پھر وہ بات کرے مطلب لوگ لے جائیں کھینچ کے ہمارے اور ان کو اسمان کی طرح اوپر اٹھا کے جو ہیں کھڑا کر دیں کہ جیسے بہت بڑی top company کا ہم کو سی او جو ہے آ کے لگائیں کہ وہ company کو اٹھا تو یہ company fail ہے تو یہ company fail پھر کیسے باتیں کر رہی ہے پچھا اس سارے صاحب اگر تھوڑا سا ہم آسام کی طرف جائیں ہیمنت بسوہ شرمہ کانگرس میں لمبے وقت تک رہے لیکن گوگوی صاحب جو ہے وہ آسام کی چیف میسٹر بنتے رہے اس کے بعد اب ان کے بیٹے کی باری تھی ہیمنت بسوہ شرمہ نے بی جے پی جوائن کری کانگرسی ہونے کے باوجود آج وہ آسام کے چیف میسٹر ہیں تو talent قابلیت یہ پیمانہ کیا ان political parties کا ہوتا ہے جن political parties میں اببہ اور بیٹے کے پاس ساری طاقتیں رہتی ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ ایک cadder based political party ہے party tag کرتی ہے اور آپ جو ہے چیف میسٹر بھی بن سکتے ہیں تو تو کیا what is the harm in having a hindu چیف میسٹر دیکھیں absolutely no harm i agree with you کہ absolutely no harm یہ تو depend کرتا کہ party party کا leader کون ہے party کس کو select کرتی ہے number کیا تھا ایک democratic way ہے اب آپ سمجھے کہ ہم یہاں پہنچ جائیں کہ national conference پچیس سیٹیں جو ہے وہ جمہو سے لے لیں اور valley سے ہم لیتے ہیں دس سیٹیں اور یہاں ہمارا ایک بہت سٹرانگ لیڈر ہے اور وہ جو ہے number one کے اوپر آ رہا ہے don't you think at that time what's going to stop him کیوں مجھے آپ بتائیں کیوں stop کریں گے اگر ہمارا یہاں سے ایک بہت اگڑا لیڈر پیدا ہو پچیس سیٹیں ہم نے یہاں سے دیا اور وہاں سے ہمیں دس آئیوں پہنتیس سیٹیں بالکل ہوگا absolutely ہوگا جمہو کا چیف میسٹر بنے گا ایسا کوئی بھی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں you need numbers you obviously you have to understand where from the main seats are coming majority where from the majority are coming though we are everywhere right from in every district but we have to be realistic in it we have to be able to understand where from the majority are going to be bjp نے ایک چیز تو مان لی ہے نا کہ ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے نا قابل لوگ ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو کھینچ رہے ہیں اس کا منتظر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کا سب سے قابل آدمی جو ہے bjp میں ملے گا میں تو کہوں گا پارٹی ہماری ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ قابل آدمی ہیں he is one of the قابل آدمی پارٹی بھری ہوئی ہے مجھے نام لینے کی ضرورت رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جتنی رچ پارٹی نیشنل کانفرنس ہے ٹیلنٹ وائز ایڈوکیشن وائز ایکسپیرنس وائز اتنی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے آپ کی تو آپ نے ہمارا ایک آدمی جو ہے کن مجبوریوں میں کیا چکروں میں ابھی آپ نے پرویز کی بھی بات کی بینک والے وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اب راتر صاحب کے لڑکے آپ نے کہا کہی چیزوں میں پسے میں بھوم پہنچ گئے آپ نے سلاتیہ صاحب کا بھی بول ہاں ان کی بھی بڑی کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے تو اب وہ سارے جائیں گے تو جیسا آپ ہی کی ایک ساتھی نے کہا وہاں بی جے پی نے ایک مشین لگائی گئی ہے تو یہ لوگ دل جائیں گے واشنگ ہو جائے گی اور سارے صاف ہو جائیں گے اور کریکٹر لوگ ہو جائیں گے اور وہاں جائیں گے آپ کی پارٹی کے بڑے قداور اور بڑے میں قداور کی بات نہیں کر رہا بات قداور پارٹی بنا لیتی ہے جائیں گے بہت نہیں کرتے کہ got intelligent well-educated and a bright no doubt about that کہ وہ لیا تو مطلب ہے مجھے بڑا دکھ ہے کہ BJP کا ہاں ہوگا کیا مثل BJP کے جو اتنے زیادر ہے یہ how are they going to survive کہ انہوں نے ایک heavyweight جو ہے one of the heavyweights of national conference آپ نے لے لیا اب آپ اس کو akkomodیٹ کیسے کہیں گے even Univers 2,Dweillies like a bull in the china shop بہت بہت شکریہ تو یہ تھے national conference کے پروینشل اپاد دھاکش اسرار خان بڑی بے باقی کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیوندر سنگرانہ ایک بڑے قابل اور لائق پولیٹیشن ہے اور شاید بھارتزنیتہ پارٹی کے بس ٹیلنٹ کی کمیت تھی جس کے چلتے انہوں نے دیوندر سنگرانہ کو اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے آنے والے وقت میں کیا وہ چیف منسٹر کے چہرہ ہوں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا اور آپ تک ضرور ہم پہنچاتے رہیں گے